حکیم اقبال محروم میرا شاگرد بھی ہے مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے وی لاؤگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ میری باپ کی جگہ ہے الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے حکیم شباز صاحب کے جو تشکیس ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور سو فیصد پایا یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ بلوچستان سے سندھ سے کیپی سے کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف دو تین سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی میں ان سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد متفق ہوں میں نے ان کا فارما کوپیا وہ بھی دیکھا ہے اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں میں شباہ صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا اچھا پایا ہے پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن ٹیو ٹیو پیارے بائی اور بہنوں آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کی حدمت میں بھوئی آملہ بوٹی جو کہ اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے اس سے گرین ٹی بنانے کا ایک نسخہ آپ کی حدمت میں پیش کروں گا یہ بھوئی آملہ گرین ٹی ہے جو کہ بے شمار فوائد رکھتی ہے بلخصوص امراض جگر میں امراض مسانہ میں امراض رحم میں کچھ چھاتی کے مسائل میں گرمی کی وجہ صداوی خوشک گرم اور گرم خوشک مزاج میں ہونے والے بہت سارے مسائل کے لیے یہ بہت آلہ پائے کی گرین ٹی ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے بھوئی آملہ خوشک کا پودر آپ نے لینا ہے پورے پودے کا یہ آپ سو گرام لے لیں اس کے بعد آپ نے علائچی سبز علائچی سبز آپ نے اس میں پچیس گرام شامل کرنی ہے اور پچیس گرام ہی آپ نے اس میں زیرا سفید شامل کرنی ہے اب ان کا پودر بنا کے رکھ لیں یہ آپ کے پاس گرین ٹی بھوئی آملہ گرین ٹی تیار ہو گئی اس میں سے ایک چمچ لیں ایک کپ پانی میں بوائل کریں اور اس کو گرین ٹی کی طرح استعمال کریں امراض جگر کے لیے امراض مدہ کے لیے اور مسانے کے مسائل جو گرمی کی وجہ سے ہوں ان کے لیے بہت آلہ پائے کا نسخہ ہے اس کو آپ گرمیوں میں اس کا جوشاندہ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں اس کو نیم گرم بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ فوائد کی حمل یہ گرین ٹی ہے بلخصوص جو امراض جگر میں مبتلا مریض ہیں وہ اس کو لازمی استعمال کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ